اور اب ایک خبر جو بہتی چنتا جنک ہے آپ کو یاد ہوگا پردھان منتری ناریندر موڈی لکھناؤں میں تھے تب انہوں نے کہا تھا کہ لکھناؤں اور اتر پردیش میں قانون ویوستہ کی بہتر ہوتی ستیتی سے یہاں وہ دیوگ جو ہیں نویش کریں گے اسی ہزار کروڑ کا ترک نویش جو ہے اتر پردیش میں آنے والا ہے مگر یوپی کے سلطان پور زلے میں جو ہوا اس نے پردھان منتری کے اور یوپی سرکار کے دعووں کی پوری طرح سے پول کھول کر رکھ دی ہے معمولی ویواد میں اتنا بڑا کانڈ ہوا سی سی ٹی وی کیمرے میں دکھ رہا ہے کہ تین لوگ کاؤنٹر پر آئے گولی مار کر جو ہے چلے گئے ہم آپ کو بتا دیں گولی مار دی گئی ہے ان کی اور وہ بج گئے ہیں تین لوگ کاؤنٹر پر آئے تھے گولی مار کر چلے گئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے مانو کسی کسی فلم کا درش ہوئی ہے شکر ہے وہ بج گئے ہیں مگر کتنی آسانی سے کتنی آسانی سے انہیں گولی مار دی گئی وہ اس بات کی بانگی ہے تصویریں آپ کے سامنے انہیں اٹھا کر لے جائے جا رہا ہے امیش پاٹھک میرے ساتھ جڑ رہے ہیں اس وقت سیدھے ای بی پی نیو سمواتا امیش پاٹھک امیش میرے پاس شبد نہیں ہے جس طرح سے آلوک آریا کو گولی ماری گئی جتنی آسانی سے انہیں گولی ماری گئی وہ سہران پیدا کرنے والی تصویر ہے امیش بلکل عوشان کیونکہ یہ جو عواندکہ ریسٹورنٹ ہے یہ بلکل جو پاوش علاقہ ہے سلطانپور جلے کا جو وہاں کا بس سینڈ ہے اس کے سامنے ہے عمومن دین کیا شام کو رات کو بھی یہاں اچھی کھاسی بھی رہتی جس طریقے سے پرادی بے خوف ہو کر کے پہنچتے ہیں اور گولی چلا دیتے ہیں حالانکہ آلوک آریوں کو ترند وہاں سے ریفر کر دیا گیا اس طرح وہ لکھنوں میں ان کا علاج چل رہا ہے ابھی بھی خطرے سے باہر وہ نہیں ہیں ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے لیکن جس طریقے سے سوال کھڑے کر رہے ہیں قانون دو افسہ پر بڑے بڑے دعوے کی جاتے ہیں اور ایک جو بڑے بیپاری ہے جو جانے مانے بیپاری ہے بہت بڑے سوال کھڑے کر دیتے ہیں یہ تصمیر ہے بلکل قانون ویوستہ پر بہت بڑے سوال اور کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پردھان منتری نریندر موڈی کل لکھنوں میں تھے ویپاریوں کو سمبودت کر رہے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ بڑے پیمانے پر ویپاری آئیں اور لکھنوں میں اتر پدیش میں نویش کریں مگر آپ دیکھ سکتے ہیں بے خوف کس طرح سے اپرادی ویپاریوں کو کولی مار رہے ہیں ایک ہائی پوش علاقہ ہے یہ اور یہ سوال اٹھنا لازمی ہے کہ اپراد مقت کب ہوگا اتر پدیش آلوک آریا کی اس وقت حالت گمبیر بنی ہوئی ہے جیسے کہ ہمیں بتا رہے ہیں امیش پاٹک اور وہاں کے ڈی ایم کا کیا کہنا ہے آپ خود سنیے آلوک آریا کیا ہے کہ وہ مالک کے ڈیشمنٹ کے آلوک آریا کیا ہے انہوں نے سمجھانے کا پیاس کیا وہ لڑکے تینوں چلے گئے پھر نو بچکل چھپویس منٹ میں یہ واپس آئے اور یہاں پر ان کو بولی مجھے ابھی کیا کیا سکتی ہے ابھی شریف آلوک آریا کو ہم لوگوں نے بھیجا ہے ٹراؤلا سینٹر رہ لہو کیجنگ میں اور جو ادھین رکھے ہیں ان کی بچانگ ہوگی ہے سی سی تی بی فوٹیج سے بلکل ان کی بچانگ ان کی نام پر دیکھ گیا اور جل سے ان کی رفتاریوں کی یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے